جی این این کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں مشہور ماہر اقتصادیات ڈاکٹر اکرام الحق ملاقات کے لیے لاہور میں واقع ان کی رہائش کا پہنچے تو انہوں نے ہمارا پورتا پاک استقبال کیا ڈاکٹر اکرام الحق سے گفتگو ہوئی آہی دن ہم یہ خبریں سنتے ہیں کہ پاکستان دیوالیاں ہونے کے قریب ہے تو کیا یہ واقعی ایسا ہے یا صرف ہمیں ڈرائے رکھتے ہیں نہیں جس طرح کا دیوالیاں ہونے کا معیشت میں لیتے ہیں اس کا مقصد اس لحاظ سے خطرات تو ہمیشہ رہتے ہیں کیونکہ جو ہم نے بیرونی کرزے لیے ہیں اس کو پی کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنی زخاید نہیں ہیں تو اس کے لیے پھر مزید کرزے اور وہ مسلی نہیں مل رہے کہ وہ ممالی بھی کہتے ہیں کہ جی بس اب کافی ہے تو ایک لحاظ سے خطرہ تو ہے پاکستان کے اوپر مگر جو پاکستان کا پٹینشل ہے جس لحاظ سے پاکستان کی ریاست کے اندر وسائل ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ایک نیوکلیر سٹیٹ جو ہے وہ اس دہانے پہ جائے گی تو یہ تھوڑا سا ہائپ بھی کریٹ کی جاتی ہے تاکہ ایک ہجانی کفیت پیدا کی جائے ہمیں سری لنکا کی مثالیں دی جاتی ہیں سری لنکا سے ڈرائیا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم سری لنکا بن جائیں گے تو یہ سنسنی خیزی کیوں پھیلائی جاتی ہے کیا کوئی نئے ٹیکس لگانے مقصود ہوتے ہیں کیا کوئی سیاسی موٹیوز ہوتے ہیں کیوں ایسے کیا جاتا ہے ایک تو دیکھیں میڈیا وار آج کل چل رہی ہے تو بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو ان ایجنسیوں کے لیے بھی کام کرتے ہیں جس کا ایک مقصد سی پیک کے بعد پاکستان کو لی سٹیبلائز کرنا ہے اور یہ پھر پروپرگنڈا جو ہوتا ہے اس طرح کی فیک نیوز بنا کر یا اس طرح کی مناظرے کروا کر اس کے پیچھے بھی یہ خاص قسم کی فنڈنگ ہوتی ہے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اب تو میڈیا میں جو بھی ہمیں بڑی کمپین نظر آئے اس کو بڑے دھیان سے دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے فنڈنگ کیا ہے موٹیف کیا ہے کیونکہ میں تو خود بھی اس زمانے میں جنرلس رہا ہوں جس زمانے میں بڑے ایتھیکل پرنسپل ہوتے تھے اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو فنڈنگ کی بیس کے اوپر کمپینز چلائی جاتی ہیں اس میں یہ بھی ایک حصہ ہے کہ پاکستان کو کم از کم لی سٹیبلائز چیز نہیں کرنے کی قفتیں اس میں یہ بڑا ایک ہتھ کھنڈا ہے ان کے ہاتھ میں کہ ہر وقت اس بات کا ذکر کیا جائے پاکستان کبھی معاشی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا یا ہم اسی طرح بھی کی مانگتے رہیں گے اس کا بہت سا داروں میں دار تو ظاہر ہے کہ ہمارے حکومتوں کی سوچ پر ہے یہ نہیں کہ پاکستان ایسا کر نہیں سکتا پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی اور انسانی وسائل دیا ہے وہ تو اتنے زیادہ ہے میرے حساب سے کہ اگر ان کا استعمال صحیح کیا جاتا تو پاکستان آج دنیا کے بیس بڑی مالک میں معاشی طور پر آنگی ہم جی ٹوینٹی کا حصہ ہوتے ہیں ملکی معاشی صورتحال پر تو گفتگو جاری رہے گی لیکن ہم تھوڑا ذرا پیچھے کی طرف چلتے ہیں آپ کے بچپن کی بات کرتے ہیں بچپن کیسا تھا کہاں گزرا میں ٹیمپل روڈ مزنگ میں پیدا ہوا تھا اور پھر وہیں شروع میں ایک جو پارسی مشنری سکول تھا اس میں پڑھا میں نے سالویشن آرمی کے مگر پھر دادا جی چونکہ ایک گاؤں میں ان کو شوق تھا کہ وہ زمینے ہو تو وہ فیکٹری میرے فادر کو دے کر وہاں چلے گئے تو وہاں جرمن سکول تھا جو بہت ہی اس سمانے کے لحاظ سے پاکستان میں کوئی بھی ایسا سکول نہیں تھا تو انہوں نے بلکل ایک ویسٹرن سٹینڈرڈ کے اوپر اپنے جرمن سٹینڈرڈ کے اوپر پروجیکٹ ہائی سکول بنایا جس کو آپ فروغ کا بات کرتے ہیں اس زمانے میں اس کا نام چھوڑ کھانا تھا تو وہاں پھر میں پانچ سال پڑھا پھر مجھے گاؤں میں بھی رہنے کا موقع ملا تو ایک لحاظ سے میں نے کچھ عرصہ بچ پر مزانگ میں گزارا پانچنی جماعت سے آپ سمجھیں دسویں تک وہ میں پروجیکٹ سکول میں پڑھا پھر گاؤنمنٹ کالج میں پڑھائی کی اور اس کے بعد جنرلزم میں اور پھر ظاہر ہے کہ کچھ جاتا گاؤنمنٹ سرویس میں سی ایس ایس کر کے رہا تو اس کے بعد سے پھر جب نوکری سے استیفہ دیا تو پھر وقالت کا شعبہ اختیار کیا تو یہ مختصر سی کہانی ہے کیا بچپن سے ہی مہر معیشت بننے کا شوق تھا یا اتفاق کرنے شعبے میں آگئے میرا تو زیادہ رجان شروع بچپن میں تو لیٹریچر کی طرف ہوتا تھا اور بعد میں پھر جب گاؤنمنٹ سرویس اختیار کی سی ایس ایس کے بعد تو اس میں چونکہ ٹیکس میں آپ کو بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اکنامیکس بھی فینیس بھی اکانٹنگ بھی پڑھیں پھر ظاہر ہے پی ایش ڈی بھی کی تو اس میں بھی آپ کو معیشت پڑھنی پڑتی ہے اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک پروفیشنل کمپلشن کے تحت ہی یہ ہوا اب پاکستان جیسے ملک میں جہاں پچیس کروڑ کی آبادی میں سے صرف تیس لاکھ لوگ ٹیکس کے گوشوارے جمع کراتے ہوں اور اس میں سے بھی آدھے نل کے جمع کروا دیتے ہوں تو ایسے ملک میں کیسے پھر اکانومی پھلے پھولے گی کیسے خرچیں پورے ہوں گے سسٹم میں لیکیج کہاں پہ ہے خرابی کہاں پہ ہے دیکھیں تو پہلے اس بات کو کلیر کرنا چاہیے کہ پاکستان میں غریب ترین لوگ بھی ٹیکس دے رہے ہیں میں سیل ٹیکس کی بات نہیں کر رہا سیل ٹیکس تو دنیا کے ہر ممالک میں چیزوں پہ لگا ہوتا ہے اور سب پاکستان میں انہوں نے پندرہ فیصد ہر بندے پہ ٹیکس لگایا ہوا ہے جو بھی موبائل یوزر ہے اب یہ ان کو بچاروں کو پتا بھی نہیں کہ ہم یعنی ایک ابریڈی والا بھی ہو کچھ بھی کہ میں بھی اس کے بعد جو فائلنگ والا مسئلہ ہے اس میں بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو فائلنگ کا نظام بہت پچیدہ ہے اب یہ اتنی مشکل ایٹرن تو بہت سے جو ماہرین ہیں وہ بھی نہیں بنا پاتے اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ عام آدمی گوشوارہ داخل کرے گا اگر یہ سادہ کر دیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ جی آپ کے ریٹرن فائل کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ کا نام جو ہے وہ تو یہ ہو سکتا ہے مگر جو ہماری خاص طور پر ٹیکس کی بروکریسی ہے وہ نہیں چاہتی کہ یہ نظام سادہ ہو کیونکہ ان کی جو اصل طاقت ہے وہ پچیدگی میں ہے اور وہ پچیدگی کے اس لئے رکھتے ہیں کہ پھر لوگ ان کی طرف آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ علیدہ نالان رہتی ہے کہ ہمارے اوپر بیجا ٹیکسیز آئید کیے گئے ہیں ہمارے یہاں پہ بزنس کے فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہے اور ہم یہاں پہ مزید انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو ان کو کیا مسائل ہیں ان کے کیا ان کے لئے ہماری پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں دیکھیں پچیدگی جو میں نے عرض کی وہ تو ہے کمپلیکیٹیشن کی وجہ سے وہ بھی پریشان رہتے ہیں مگر ان کا یہ کہنا کہ ہمیں ٹیکسوں ٹیکسوں کا بوجھ جس طرح کا پاکستان میں ہے وہ تو زیادہ تر عوام پہ شفٹ ہو جاتا ہے چاہے وہ بینک ہے اگر وہ کوئی ٹیکس اپنی سرویس پہ لے رہا ہے تو وہ آپ پر مجھ سے وصول کر رہا ہے کوئی دکاندار ہے اگر اس نے سیل ٹیکس لگا ہے تو وہ تو شاید ہو سکتے ہیں زیادہ تر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سے سیل ٹیکس لے لیا جاتا ہے آگے جمع ہی نہیں ہوتا اس وجہ سے وہ امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں تو بہتیت کلاس اگر وہ یہ کہیں کہ ہم بہت پاکستان میں کانٹیبور کر رہے ہیں یہ تو غلط ہے کیونکہ پوری جو ہماری ہول سیل اور ریٹیل ہے اس کا پوری ہماری ٹیکس میں ایک دو فیصد کی صرف اس کی کانٹیبورشن ہے جبکہ بیس فیصد جیڈی پی میں ان کا حصہ اس طرح ایگری کلچر ہے وہ بھی پچیس تیس پرسنٹ ہے اس کا بھی کوئی شیئر ہمیں نظر نہیں آتا یہ جو ٹیکس کے نسام میں اتنی ڈیسپیریٹی ہے کہ ایک طرف ایک دو فیصد کی کلچر سیکٹر جا ہے وہ ایکزیمٹڈ ہے پراپرٹی میں اتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اتنے لوگ آ رہے ہیں لیکن اس پہ کوئی ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے اسی طرح صرف سیلریڈ کلاس ہے جو صرف ٹیکس دیتی ہے بہت سے مرات جیافتہ طبقے بھی ایسے ہیں جو اپنے لیے خصوصی سلوک کروالیتے ہیں خصوصی شرائط بنوالیتے ہیں لیکن ہمارے اس نظام میں یہ جو لیکج ہے یہ جو اس طرح کی جو نظام کی خرابی ہے اس کی اصلاح کیسے ہوئے گی اس کی تو پورا ایک نیا سسٹم آپ لگائیں نئی لوگ رکھیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہوں یا یہاں سے بھی کانٹینسی پڑھی ہو لاؤ پڑھا ہو اور ہمیں کچھ ویمن ریسورس کے اور آئی ٹی کے لوگ چاہیے تو ایک لین ایجنسی بنائیں بگر بڑی افیکٹیو ہوں اور وہ کام کرے پورے پاکستان کے لئے اس پر کنسینسز کرے صوبے بھی اور وہ مل کے اور پھر وہ اسی سے سوشل سکیوٹی کی پیمنٹس ہوں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں ٹیکس کلیکشن ہوتی وہی ایجنسی آپ کو پینشن بھی دیتی ہے وہی سوشل سکیوٹی تو جب وہ دونوں جو اس کے فنکشنز ہیں ایک جگہ کٹھے ہو جائیں گے تو یہ آپ کو ایو بی اور یہ جو سب کرپشن والے جو داریں کھولے ہوئے یہ بھی بند ہو جائیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں ریکنسٹرکشن کا ایشو ہے پاکستان میں مگر اس پر ہم نے کتاب بھی لکھی ہے جس میں پورا اس کا ڈھانچہ موجود ہے اس کے اوپر ہم نے جو لاؤ چاہیے تھے وہ بھی خود ہی فریم کر دی ہیں تو صرف اس پر ڈیبیٹ کرنے کو پولیٹیشنز تیار نہیں ہیں ٹیکس ٹیوری کی روک تھام کیسے ممکن یوٹیلٹی بیل سے یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی سال میں کتنی بچوں کی فیز دیتا ہوگا کتنی اس کے گھر کے اخراجات یہ تو ڈیٹا اب آپ اس کو میچ کر لیں کہ بھئی یہ ریٹرن دے بھی رہا ہے اگر نہیں دے رہا تو لے لیں اگر دے رہا اور یہ اخراجات جسٹیفائی نہیں کر رہا تو آپ اس سے پھر پوچھیں کہ بھئی یہ تمہارے واقعی کے اخراجات ہو سکتا ہے اس کو بار سے کوئی ریمیٹنس آتی ہو میں سال کے دور پر تو وہ تو پھر ہر کیس ٹو کیس بیسز دیکھا جا سکتا ہے مگر ایک بینچ مارک تو بنایا جا سکتا ہے آپ اپنی ایفرٹ وہاں استعمال کریں جہاں سے ٹیکس آ سکتا ہے تو اس سے میں پہلے بھی ارس کرتا کہ یہ بڑی ڈسٹورشنز ہیں ٹیکس سسٹم میں جس کو اڈریس کرنا چاہیے بجائے کہ اس طرح کے تاثر دینا کہ ہم سارے ٹیکس شور ہیں یہ جو ایف بی آر کا عملہ ملی بغت کر کے اور لوگوں کو ریلیکس سیشن دے دیتا ہے اس کی روک تھام کیسے اب یہ ڈیٹا سارا ایف بی آر کے پاس موجود ہے ابھی ان کی ویب سائٹ پہ ہم جا کر ریٹرن فائل کرنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کیا انفرمیشن آئی ہوئی ہے اب انفرمیشن تو آرڈی ان کے پاس ہے تو ریٹرن بھی آپ ہی بنا کے بیج دیں اگر اس آدمی نے اس کو کوئی تبدیلی کرنی ہے وہ کر لے گا اگر نہیں کرنی اس کو وہ ایکسپٹ کر لے گا تو یہ معاملہ تو ایک مہینے میں حل ہو سکتا ہے جس کے لیے ہم بلا وجہ اس طرح کی کمپینیں چلا رہے ہیں اور ابھی چار سو میلین ورڈ بینک سے اس کے لیے ڈالر قضاء لے چکے ہیں دوزار دس میں جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ پاس ہوا کیا اس کا ہماری ایکانومی پہ کوئی اچھا اثر آیا یا کوئی فائدہ نہیں مارا بجائے ہم بہتری کرتے ہیں ہم نے ایسی چیزوں سے اور زیادہ کیونکہ جو لاؤ ایڈمسٹر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک کمپیٹنٹ ہونا ان کا آنسٹ ہونا ان کا کام سلیکے سے کرنا بڑا زیادہ ہمارے ہاں ہر ادارے میں آپ دیکھیں گے جہاں پاور کا کونسیپٹ آ جائے وہ ابیوز ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی چیک انڈ بیلنس کا نظام نہیں ہوتا اس کی ویسے لوگ تو پریشان ہوتے ہیں اور ایکانومی کو کوئی فائدہ نہیں اس کا ہوتا وہ منی لانڈرنگ لاؤ بھی کسی گریب بندے کو پسانے کے لئے تو استعمال ہو جائے گا جو بڑے بڑے آپ دیکھتے ہیں جن کے بلینز بار پڑے ہوئے ہیں ان کو تو امنیسٹی مل جاتی ہیں درگ منی کیا چیز ہے دیکھیں پاکستان میں میں نے ایک زمانے میں جب جنرلس تھا تو بہت کام کیا وہ افغان وار کا زمانہ تھا پاکستان میں ڈرگ کا اور کشنکو کٹشر تھا اس کی بڑا ذکر ہوا اور ڈیٹا کٹھا کیا سارے اس کی وجوہات اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے جو ایڈوکیشن انسٹیٹوشنز ہیں ان میں بھی آئیس سے ایسی چیزیں ہیں بڑی خطرناک جو ہیں وہ لے رہی ہیں تو آفٹر آل یہ ایک بڑی اکانومی ہے کیونکہ جہاں پہ بھی اس طرح کا کام ہوتے جب آپ پروہیبیشن شراب پہ لگاتے ہیں اب شراب تو ہو رہی اس کا ٹیکس نہیں بس آپ کو مل رہا اور اس کے ساتھ پھر اور بہت سی ہارڈ ڈرگز آ گئی ہیں اب وہ ہارڈ ڈرگز ہی ایک بڑی اکانومی جنریٹ کرتی ہے جسے ہم ایلیگل اکانومی کہتے ہیں اس میں پیسہ بہت زیادہ ہینڈ ایکسچینج کر رہا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کی ایکانومی میں پھر اس سے ڈرگز آڈ آرمز کا بڑا تعلق ہوتا ہے یہ وائٹ کالر کرائم کیا ہوتے ہیں اور ہمارے میک میں جنہوں نے پکڑنا اس کو کیا ان کے پاس اتنی کپیسٹی ہے کہ وہ ان پر پکا ہاتھ ڈال سکے چی دیکھیں فینینشل کرائم جسے وائٹ کالر کرائم اس کی انویسٹیگیشن کرنا اس کو بہت سے لوگ اس کے لیے ایسے سے طریقے استعمال کرتے ہیں کہ اکل دنگ رہ جاتی ہیں یہ پوری دنیا کا چیلنج ہے اور ٹیرس فینینسک پہ میرا بھی کافی کام ہے دنیا میں مانا جاتا ہے پاکستان پہ تو میں نے اس پہ مزہم اور ایک اور کلی کے ساتھ کتاب بھی لکھی فینینشل کرائمز پاکستان میں ہیں بہت زیادہ اور یہ پیرلل اکانومی جو پاکستان میں ہم نے ابھی ذکر کیا ڈرگ منی بھی ہے اس میں ٹیکس ایویجن بھی ہے اور یہ وائٹ کالر کرائمز کا بھی پاکستان میں بہت بڑا سیگمنٹ ہے مگر اس پہ ریاست ایز ای ہول کوئی ابھی تک خاطرخواہ اس میں جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہو سکی کہ اس کو ختم کیا جا سکے یا کم از کم کنٹرول کیا جا سکے یا ہماری جیوڈیشری میں ایسے ججز موجود ہیں جو وائٹ کالر کرائم کو سمجھتے ہوں اور اس کے مطابق ان کو ڈیل کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں جی نیچے پروسیکوشن تو فرس ٹیج پہ جہاں ہوتی ہے وہاں تو عدالتی نظام بہت خراب ہے اور لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن کی اس میں پراپر ٹریننگ ہوئی ہو یا ان کی سیلیکشن اس پہ نیادتے کی گئی ہو کہ انہوں نے اس میں کوئی کام کیا تھا اس میں کوئی مہارت رکھتے ہیں اوپر عدلیہ میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے لیول پر یا ہائی کورٹ میں کوئی ججز ہوتے ہیں جو انہوں نے بہت مہارت ان کو حرف لیا دیکھیں جیو چیلنج ہمیں ہے اس کے لئے جتنے لوگ چاہیے اور جس طرح کی سپیشل دالتیں تو ہم نے بنائی ہیں مگر وہاں تو اکانٹیبیلیٹی کی دالت ہو یا ہماری سپیشل کرائم کی دالتیں وہاں تو بہت جا کر دیکھ کر اس نظام کو ہی دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ تو بالکل کارگر نہیں ہے سر کچھ عرصہ پہلے پاناما کیسز کا بہت زیادہ چرچہ تھا اس میں کوئی ساڑھے چار سو کے قریب لوگوں کے نام تھے لیکن سیلیکشن کر کے ایک دو لوگوں کے خلاف کیس چلائے گئے باقی لوگوں کو چھوڑ دیا گیا اور وہ کیسز بھی بعد میں اس طرح پروو نہیں ہو سکے تو اس میں اس سارے ایشو میں ہم نے کیا سیکھا کیا غلطی تھی کیا کتائی تھی یہ بلکل چار سو تہتر پاکستانی تھے جن کا نام ان لیکس میں آیا جسے ہم بنامہ لیکس کے نام سے جانتے ہیں اور یہ آف شور ان کی مختلف کمپنیاں تھیں جہاں انہوں نے بنا رکھے کئی تو اس میں ایسی تھی جو جائز بھی ہوں گی پیزنس کے لیے بنائی کی تھی مگر انویسٹیگیشن تو کوئی بھی نہیں ہوئی اس میں ایک کیس میں انہوں نے چونکہ وہ پلیٹی سائز ہو گیا اور اس کیس کے پلیٹی سائز ہونے کا نتیجے میں چونکہ سپریم کورڈ اور پاکستان نے براہ راست اس کا لے لیا اور اس پہ پھر جو شرابہ دونوں طرف سے ظاہر ہے کہ جو متضاد دعوی ابھی تک چلتے رہتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہ جب ایکچوال اس کا مقدمہ شروع ہوا تو نیب نے بالکل دلچسپی کا ظاہر نہیں کیا اور نیب نے تو اس حد تک کہہ دیا کہ ہم نے تو بس مجبور کیا گیا تھا کہ یہ فائل کر دے اب یہ تو بہت بڑا کویسٹن مارک ہے اور عدالت پوچھ رہی ہے کہ آپ کو ڈاکھانے کا کام دیا گیا تھا یا آپ نے اپنا بھی کوئی مائنڈ اپلائی کرنا تھا اور وہ اب انہوں نے کوئی دلچسپی کا ظاہر نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ کیسز ختم ہو گئے ہیں تو اس سے ہمیں ایک بہت بڑا مسئلہ جو میرے نزدیک سامنے آیا ہے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس کے فوری بار دو ہزار اٹھارہ میں پینارمک کے بعد ایک بہت بڑی امیسٹی دی گئی جس میں کہا گیا کہ پاکستان کے باہر جتنے بھی آپ کے احساس سے اگر آپ ایک ڈیڑھ فیسر ٹیکس دے دیں تو آپ کو ہم معاف کر دیں اب یہ کبھی نہیں ہوا کہ اس میں یہ بھی کیا گیا کہ جو لوگ پبلک آفیس ہولڈر رہے تھے دس سال پر ان کو بھی یہ مراد دے دی اب سٹیٹ کے خلاف کرائم جو ہوتے ہیں ان کو معاف نہیں کیا جاتا چاہے وہ پچاس سال بعد بھی پتا چلے تو اس کی ریکووری کی جاتی جیسے اب ہم جتنے بھی مرڈر وغیرہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سٹیٹ کے خلاف کرائم ہوتا ہے اس کو ہر حال میں سزا ملنی چاہیے اسی طرح فنانشل کرائمز کا بھی ہوتا ہے اب صرف دوہزار اٹھارہ میں ہی نہیں بلکہ دوہزار انیس میں پھر امنیسٹی دی گئی تو یہ جو چار سو تیتر کے بارے میں ہم پوچھتے رہتے ہیں کہ جی یہ پھر ان کا کیا ہوا اور اب کیا ہو سکتا ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان میں سے سب نے یہ امنیسٹیز آویل کی یہ جو بھی نیب نے اعلان کیا ہے کہ ہم وائٹ کالر کرائم کے لیے کوئی ٹاسک فورس بنا رہے ہیں کیا وہ واقعی اس پہ قابو پا لے گی یا یہ بھی ایک دوسرے اداروں کی طرح ایک ناکام ادارہ اصابت ہوگا چی ابھی تک تو ناکام یہ بات ہم نے بہلے بھی کی کہ اصل بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا لیگل فریم ورک صحیح ہو دوسرا پھر لیگل فریم ورک بنا بھی لیں یا کہیں سے چلیں بنا بنایا بھی لے لیں انسان چلاتے ہیں اب انسان جو ہمارے پاس جو ہم نے پرسنل رکھنے ہیں وہ اس کی نہ ہماری سیلیکشن ٹھیک ہے نہ اس کے لیے ہمارے پاس کارامد لوگ ہیں تو کام از کمر یہ لسٹیکلی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے بیانات نیب دیں یا اور لائن فورسمنٹ ایجنسیز دیں کیونکہ یہ بھی ایک خیال نہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ یوکے کی طرح دیکھیں ان کو تو ون نائنٹی ملین پاؤنڈ ملے انہوں نے فوری آپ کے قبضہ کیا اور بھیج دی اب اس کا بھی کیا ایک سکینڈل ہمارے سامنے آ رہا کہ بجائے ریاست کو ملتے اس شخص کو مل گئے اور انہوں نے فوری طور پر جب یہ پیسہ وہاں پہنچا انہوں نے یہ جو تھا وہ ضبط کر لیا اور پھر پاکستان کو کہا آپ لے لیں اور ہم نے اس میں کیا حرکت کی کہ بجائے کہ وہ پاکستان کی ریاست کو ملتا وہ اس کو ہی دے دیے جس کا پیسہ تھا اب اس پہ ایک نیا کیس بنا ہے اب دیکھیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے ڈاکٹر اکرام الحق کی بیوی ہزائمہ سے بھی گفت کو ہوئی ڈاکٹر صاحب آپ امریکہ جا کے ایکانومی پہ لیکچر دیتے ہیں یا سننا ہے بڑی بھاری فیسے وہاں سے حصول کرتے ہیں نہیں نہیں اسی کوئی بات نہیں یہ ضرور ہے کہ جب آن جاتے ہیں تو لوگ انوائٹ بھی کرتے ہیں سننا بھی چاہتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ باتچیت بھی ہوتی ہے پھر ادارے بھی ہیں جن کے ساتھ ظاہر ہے کہ آپ باتچیت کرتے ہیں مگر فی والی بات درست نہیں آپ دونوں میاں بیوی انکم ٹیکس آفیسر بھی رہ چکے ہیں گھار کی انکم کا حساب کون رکھتے ہیں گھار کی انکم کا حساب تو زیمہ ہی رکھتی ہے فائنانس منسٹری کے ہاتھ میں ہونی چاہیے ہیں ان کے خرچے کا حساب بھی آپ رکھتی ہیں ان کا کوئی خرچے ہی نہیں بنا زیادہ انہا ان کو ہوش ہوتی ہے کہ کپڑے کون سے بنانے ہے کیسے کرنے وہ میں ہی جا کے شاپنگ کرتی ہوں گھار میں چلتی کس کی زیادہ ہے نہیں وہ ہمارا بہت اچھی طرح کی ڈیموکرسی ہے اور مل بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں اگر کوئی میجر نیچر کے ڈاکٹر صاحب آپ کی سالگیرہ ویڈنگ اینورسری اور دوسری چیزیں یاد رکھتے ہیں یا کوئی نہیں شکر شکر فیس بک ساری یاد رہتی ہیں جب باہر جاتے ہیں آپ کے لئے گفت بھی لے کے آتے ہیں یا نہیں ضرور لاتے ہیں اگر اکیلے جائیں تو ضرور لاتے ہیں ورنہ تو میں خود جا کے اپنی گفت کوئی لیتا ہوں آپ ڈاکٹر صاحب سے کس قسم کی فرمایشیں زیادہ کرتے ہیں میں فرمایشیں کرتی ہوں نہیں بلکل میں ان کی کوئی فرمایش نہیں جو چیز میں خود کر سکتی ہوں میں فرمایش کیا کروں ڈاکٹر صاحب کھانے میں کیا چیز زیادہ پسند کرتے ہیں بلکہ ہمارا سادہ ہی ہوتا ہے گوشت سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آوائیڈی کریں لیکن یہ سبزی ڈال آپ کے ہاتھ کی بنیوی کون سی ڈیشن ہے سب سے زیادہ پسند بریانی بہت آلہ بناتی ہیں جب یہ بناتی ہیں آپ کو میں یہ بھی بتا دوں گی خود بھی بہت اچھا پکا لیتے ہیں اچھا آپ کیا زیادہ اچھا بناتے ہیں جیسے ڈال گوشت پغیرہ ہو گیا اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی دو بیٹنگ ہے ان کو بھی ہم نے کہا ہے کہ اپنا پکانا پکانا تم لوگوں کو خود کو بھی آنا چاہیے میہ بیوی دونوں ایک ہی فیلڈ میں ہو تو اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان دونوں ہوتا ہے کیونکہ کمپٹیشن ہو جاتا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے ساری سمجھ آتی ہے اور ان کو بھی سمجھ آتی ہے پھر اکلی ہم یہ ہوتا ہے کہ شام کو کوئی کیس ہو تو ہم ڈسکس بھی کر لیتے میہ نوازشیف صاحب کا سب سے پہلا کیس ان کے انکم ٹیکس ریٹرن وہ بھی آپ کے پاس ہی آئی تھی اس وقت ان کی جو انکم تھی ان کی ریٹرن تھی وہ کیا کہتی تھی آج کیا کہتی ہے انکم کی تو ان کے پاس تھی ویلت کی میرے پاس تھی اور میں تو خود بھی حیران ہوں ظاہر ہے کہ یہ ہمارا اوفیشل سارا معاملہ ہے تو ڈسکلوز کرنا کوئی مناسب بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال زمین آسمان کا فرق ہے کہ اس وقت جو تھی وہ بہت ہی ہم تو سب یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بہت ہی ایکسٹرارڈنری ریچ ہے وہ زمانے میں ایک کروڑ کسی کے پاس ہو اگر تو اس کو ہم بہت پہنچاوا سمجھتے تھے لیکن ایک کروڑ سے کئی بیلین ہو جانا بڑی حیران کن بات ہے ایک کی میں نے مثال دی ہے یہ نہیں کہ ان کی ایک کروڑ تھی ڈاکٹر صاحب آپ کو بیغم صاحبہ کی کس حد تک سپورٹ رہتی ہے میرا خیال ہے کہ میں اگر کہوں کہ اس سپورٹ کو الفاظ میں پیان کرنا مشکل ہے تو صحیح ہوگا کیونکہ ہر وہ کام جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیکھتی ہیں کہ اس کی ویسے میری توجہ ہٹ سکتی ہے وہ خود ہی کوشش کرتی ہیں کہ میں اس کی ذمہ داری نہ ہی لوں تو مجھے یہ بڑا فائدہ ہوا کہ میں چکہ زیادہ میری زندگی لکھنے پڑھنے میں گزری جنلزم سے لے کر پھر وہ چھوڑا نہیں شوق تو اس کے لیے کتاب پڑھنا ہو لکھنا ہو وہ خود بھی بہت اچھا لکھتی ہیں اور ان کے بھی آرٹیکل چپتے ہیں ایک کالم وہ لکھتی ہیں کچھ ہم مل کر لکھتے ہیں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ وہ گھر کی منیجمنٹ ہو یا آفس کی ایڈمیسٹریشن ہو اور دوسرے بھی پھر میں نے اس کے چکے اگر ٹیکس ان کا بھی شعبہ ہے لاؤ ان کا بھی شعبہ ہے تو اس لحاظ سے بھی بڑی سپورٹ رہی اور اب بھی ہے آپ اتنے سارے کام کیسے کر لیتی ہیں کالم بھی لکھ لیتی ہیں پریکٹس بھی کر لیتی ہیں گھار کو بھی دیکھتی ہیں اور جو لاؤ فرم ہے اس کے معاملات کو بھی دیکھتی ہیں کیسے منیج کر لیتی ہیں لاؤ فرم ہے ایک ہماری پبلیکیشن بھی ہے اس میں بھی اس میں تو سمجھے کہ پورا مینیفیکچرنگ یونٹ سا بنا ہو گئے جس کے اندر پرنٹنگ ہوتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے ہو جاتا ہے میں خالے کرنا چاہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ دونوں میاں بیوی کا تعلق ایکانومی جیسے خوشک مضمون سے ہے تو آپ دونوں میں سے زیادہ رومانٹک کون ہے تو ہم نے سوچا نہیں رومانس رومانس کیا ہوتا ہے اس طرف تلسلے جو نہیں گئی یہ بھی بڑے چھپے رسطہ میں آسی کوئی بات نہیں ملکہ موویز دیکھتے ہوں میوزک سنتے ہوں بلکل بلکل بہت شکتا ہے بہت شکتا ہے میوزک اس آر پیشن پیشن تو زیما بچ ستار بھی جاتی ہے اچھا اپنی بڑی بہن سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے اللہ ہوگا ہے کیا آج کال بھی ڈالر کی سمگگلنگ ہو رہی ہے ڈالر کی سمگلنگ تو خیر کبھی بھی نہیں رکھی کم ضرور ہو جاتی ہے مگر ابھی بھی بہت بڑی مقدار میں یہاں سے ڈالر جاتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان پہ بھی سینکشنز ہیں اور ایران پہ بھی اور دونوں کی جو کمی ہیں وہ ہمارے یہاں سے ہی پوری ہو رہی ہیں اب یہ ایک مجبوری ہے آپ اتنے بڑے بارڈرز کے اوپر اگر کوشش بھی کریں تو مکمل طور پر ان کو سیل نہیں کر سکتے ڈالر کی سمگلنگ کو اور مصنوعات کی سمگلنگ کو کیسے روکا جا سکتا ہے اس پہ کیسے کابو پایا جا سکتا ہے کیا اخدامات اٹھائے جانے چاہتے ہیں اس کے لیے تین چیزیں ہمیں کرنے کی ضد پڑے گی دیکھئے پہلے تو جو بارڈر کنٹرولز ہیں اس کو ہمیں ٹائٹ کرنا پڑے گا ابھی تو یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا کاغذ دکھا کے آتے جاتے رہتے ہیں وہاں سے ادھر تو ہمیں بقاعدہ یہ جو چیزیں وہاں سے کراس کرتی ہیں بارڈر اس کو ہر ایک کو ہمیں جو ہے وہ اس کو ٹیکس ڈیوٹی میں لانا ہوگا وہ ابھی نہیں ہوتا ظاہر ہے وہ پیسے بغیرہ دے کر وہاں سے چیزیں ادھر آ جاتی ہیں دوسرا یہ کہ افغانستان کے لیے جو افغان ٹریڈ کا ہمارا نظام ہے اس کو نئے سرے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو فسیلیٹیٹ کریں کہ یہ چیزیں پاکستان ان کے لیے امپورٹ کر کر ان کو ایکسپورٹ کر سکتا ہے اگر ہم یہ کر لیں تو پھر وہ صرف وہی چیزیں آئیں گی جو واقعی افغانستان والوں کی ضرورت ہے اور پھر پاکستان میں وہ چیزیں آئیں گی جو پاکستانی پوری ڈیوٹی دے کر نکلوائیں گے ایک عام تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگوں نے بہت سا ڈالر اپنے گھروں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے تو کیا یہ واقعی ایسا ہے اور اگر ایسا ہے تو کیا تخمینہ ہے کہ کتنا ڈالر ہوں کہ کتنے ڈالر ہوں گے جو لوگوں نے اپنے گھروں میں یا لوکرز میں دبا کے رکھے اگر عام انداز کے مطابق جو میں نے ڈیفرنٹ جگہوں پہ پڑھا ہے یہ کوئی دس سے بارہ ارب ڈالر کی لوگ بات کرتے ہیں اب اگر پاکستان میں واقعی ہی ہمیں پتا ہے کہ جو ان ٹیکسٹ پیسہ ہے یا جو پیرلل اکانومی سے پیسہ جنریٹ ہوتا ہے اگر وہ ڈالر میں کنورٹ ہو رہا ہے تو پچھلے دس پندرہ سال میں یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں میرا خیال میں اتنا لوگوں نے یقینی طور پر سرکار پاکستان سے چھپایا ہوگا اور وہ ڈالر میں ان کے لیے بہتر ہے کیونکہ ظاہر ہے ڈالر تو سٹیبر رہے گا پاگ روپیز میں تو ان کو نقصار ہونے کا خطرہ تھا تو اگر یہ دس سے بارہ ارب ڈالر ہے تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ فگر ہے ڈالر ڈالر کرتے ہیں آج آپ کو کبھی ضرورت پڑتی ہے تو کون سے بھائی ہیں جو فوراں پہنچتے ہیں آپ کے پاس ریسے تو سب ہی بہت پہنچ جاتے ہیں جگہ پہ لیکن جو بہت سنسٹیو ہے وہ یہی ہیں بہت پیار سارے بہن بھائیوں سے کرتے ہیں چھٹی چیزوں پہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں بہن بھائیوں کے تکلیفوں پہ بعض افر اتنا ہوتے ہیں کہ رونے بھی لگ جاتے ہیں آپ کے زیادہ قریب آپ کے بھائی ہیں یا آپ کی بھابی یہ بڑا مشکل ہے بھابی بھی بہت اچھی ہیں ہم نے کوئی بات کرنی ہو تو ہم ان سے زیادہ بات کرتے ہیں آج یہ اتنے مصروف ہوتے ہیں اور اللہ نے ان کو بہت عزت سنواز ہے کیا فیل کرتی ہیں اس وقت بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں ان کو ٹیگوی پے یا ویسے کام کرتے ہوئے اور اس کے علاوہ بھی اتنا مصروف ہونے کے باوجود بھی کبھی بہنوں کو نہیں بھولتے ہفتے میں ایک یا دو دفعہ فون کر کے ضرور پوچھتے ہیں بہت ان کے اوپر ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ اتنا اچھا بھائی اللہ تعالی نے ہمیں دیئے باپ جیسے ہوتے ہیں نا ویسا ہی ہے جوہر ٹاؤن میں واقع اپنی لاو فرم خزیمہ اینڈ اکرام پہنچے پاکستان میں کوئی بھی وزیراعظم آئی تک اپنی مدت پوری نہیں کر سکا اس کا ہماری اکانومی پر کس قسم کا اثر پڑتا ہے جیسے ہی آپ حکومت ڈی سٹیبلائز کرتے ہیں اور کوئی وزیراعظم کو ہٹاتے ہیں تو اس سے پھر جو پالسی کا تسلسل ہے وہ مجھا ختم ہو جاتا ہے اور لوگوں نے جو پلیننگ کی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اسی وجہ سے پاکستان میں ایک تو باہر سے انویسٹر نہیں آتے اور اپنے لوگ بھی انویسٹر نہیں کرتے وہ بلکہ باہر جا کر پرابٹیاں خریدتے ہیں انیس سو اٹھاون سے لے کر آئی تک ہم کو بائیس تئیس بار آئی ایم ایف کے پاس جا جکے ہیں تو کیا ہماری ڈیریکشن ٹھیک ہونے کے بھی کوئی امکانات ہیں کیا ہم اسے چھٹکارہ پا لیں گے یا اسی طرح بار بار ہم اسی در پہ ہی جھکتے رہیں گے جی اس کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کا ایک ہی ہوتا ہے جب آپ کے پاس اپنی فورن ابلیگیشنز پورا کرنے کے پیسے نہیں ہوتے اور کوئی وجہ نہیں ہوتی یہ اس لینڈر کا ایک ہی کام ہے کہ وہ ممالک جو اپنی فورن پیمنٹس نہ کر سکے جا ہی امپورٹ ریلیٹڈ ہوں یا کرزوں سے ریلیٹڈ ہوں تو ہمیں پتا ہے کہ پاکستان نے اپنی کوئی کوشش نہیں کی بہت عرصہ سے کہ ہم ایسی انڈسٹریز لگاتے جو یا تو ایمپورٹ سبسٹیوشن ہم کر پاتے وہ چیزیں پہ ہم ایمپورٹ نہ کرتے خود بناتے اور ایکسپورٹ کی طرف ہماری بلکھل توجہ نہیں رہی آپ کے مطابق کون سے وزیراعظم کی معاشی پالیسی سب سے بہترین جائیں جو بھی حکومت آتی پہلے سے کوئی زیادہ ہی بتر کام کرتی رہی اس لئے یہ کہنا کہ اس کا کام اچھا تھا اور اس کا میرے تو خیال میں کوئی اس میں سیریس تھوڑٹ تھا ہی نہیں عساق ڈار صاحب پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے روپے کی قدر کو مصنوعی طریقے سے مستحقم رکھا ہوا تھا کیا ایسا حقیقی دنیا میں ممکن ہے اور کیا ایسا کرنا صحیح طرز عمل ہے یہ تو بالکل ہی ایک نااکبت اندیش پالیسی ہے کیونکہ جب آپ اپنے زخائر میں سے مارکٹ کو ڈالر دیں گے اور اس کو ایک مسلوئی سطح پر رکھیں گے تو یقینی طور پر آپ کے زخائر کام ہوتے چلے جائیں گے وقتی طور پر آپ خوش ہو لیں کہ جی میں نے ڈالر کو اس سطح پر رکھا لیکن وہ مارکٹ فورسس تو اس کو پھر سوندر یا لیٹر ڈسٹرائے کریں گی تو یہ دو دفعہ نہیں انہوں نے چار دفعہ کیا ہے چار دفعہ ان کو فنیس مسٹر بنے اور ان کا ایک ہی ابسیشن ہوتا ہے کہ کسی طرح میں ڈالر اس کی بجائے اگر وہ ایکسپورٹ پڑھانے پر توجہ دیتے تو شاید پاکستان کی صورتحال بہت بہتر ہوتی پی ٹی آئی کی حکومت پر یہ الزام تھا کہ ان کے دور میں سٹیٹ بینک جو ہے وہ آئی ایم ایف چلا رہے ہیں اس میں کس ساتھ تک صداقت اس زمانے میں آئی ایم ایف نے ضرور اپنا بندہ لگا کر ایک طرح سے اس ادارے کو ہائی جیک کیا ہے کیونکہ وہ ڈیٹا جو ویسے ہم ان کو نہیں دینا چاہتے تھے وہ پھر ان کو ڈریکٹ ملنا شروع ہو گیا اور اس میں وہ بہت سی قباہ تھیں جو ہم کرتے تھے ان سے چھپانا چاہتے تھے وہ ان کو پتا چل گئی پیشہ صل پاکستان ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ سے باہر نکل آیا اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے دیکھیں اب وہ تو ہمارے ہاں آرمی چیف ہی لے کر آئے ہیں ایف ایٹی ایف کے بارے میں بھی آخری کریڈٹ تو ان کو ہی دیا گیا کہ انہوں نے وہاں پہ ایک خاص آفس بنایا کوارڈینیٹ کروایا تو یہ بات کسی حد تک میں جانتا ہوں کیونکہ اس کام میں ہم بھی کافی جو تھے ہم نے مدد کی کہ اگرچہ ہم نے جو سیول ادارے تھے اس کے اندر اچھے لوگ بھی لگائے مگر کپیسٹریز کے وہاں سیریس ایشیوز تھے اور پھر ان کی مدد بھی شامل تھی کافی حد تک مگر پورا کریڈٹ ان کو نہیں دیا جا سکتا اس میں ہمارے حکومت نے بھی خود امران خان کی اس وقت حکومت نے بھی کافی اس میں اچھا رول پلے کیا سی پیک کا مستقبل کیا ہے اور اس کے سمرات ہمیں کب تک ملنے شروع ہو جائیں گے سی پیک کے جو اصل ہمیں فائدہ ہو سکتا تھا کہ ہم انڈرسٹریز لگا کے یہاں سے ایک سپورٹیبل سرپرس بناتے وہ تو ہم نے آل موسکل کر دیا اور میرا نہیں خیال کے آنے والے دنوں میں بھی ہماری بروپیسی کے پاس اس طرح کی صلاحیت ہیں اور چائنیز اب انتظار نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے ہر حالت میں بورڈ جو ان کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو ہے بی آر آئی اس کو کامیاب کرنا ہے کیونکہ وہ ان کے لیے ایک سروائیول کا ایشو ہے ورسز ویسٹ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ سعودی عرب یو ای کوئیت قطر یہ پاکستان میں بہت بڑی انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں کیا اس میں کوئی صداقت ہے اور کیا اس سے کوئی پاکستان کے حالات میں بہتری آئے گی میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرز پہ جس پہ یہ چاہ رہے ہیں وہ سانی سے آئیں گے پھر یہاں لیبر کے پرابلم ہیں ان کو بہت سے اور مسائل کا سامنا ہے اس کے بعد صرف ان کی دلچسپی ایک اور پروجیکٹ میں ہے جسے ہماری منرل ویلت بہت ہے اور اس میں یہ خیال تھا کہ ہم پچیس فیصد جو گورنمنٹ کا اپنا حصہ ریکوڈک میں وہ بیچ دیں گے ایف سعودیس کو مگر میری طلاق کے مطابق تو ابھی تک انہوں نے خاص دلچسپی کا ہاں وہ انٹرسٹڈ ضرور ہیں مگر وہ اپنی ٹائمز پر آئیں گے اب دوسرا سوال کا اس سے ہمیں کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ ری پیٹریشن پھر شروع ہو جائے گی ان کے پرافٹ کی اور کیپٹل کی تو پھر ہمارے لیے کوئی مسئلہ آ جائے گا امریکہ اور چین کا ایکانومی موڈل ہے کیا جس سے انہوں نے اتنی ترقی کی دو چیزیں آپ گوھر کر لیں ایک ان کی انویسٹمنٹ اور دوسری ان کی گوونننس ایک کانٹینوینٹی ایک پورا کیپٹل اس موڈل پر چلتا ہے کوئی اس میں وہ ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے اور چائنہ اپنے سٹیٹ کیپٹلزم کی بنیاد کے اوپر جتنی انویسٹمنٹ چاہتا ہے دونوں میں ایک سٹیبلیٹی بھی ہے اور دونوں میں ایک رخ کا تیین بھی ہے بنگلہ دیش ہمارے سے ہی علیدہ ہوکے آج ہمارے سے بہت آگے نکل گیا ہے انہوں نے کون سا موڈل اپنایا جس کی وجہ سے وہ اتنا آگے نکل گیا ہے بنگلہ دیش میں کبھی بھی آٹھ نو فیسر سے زیادہ ٹیکس کٹھا نہیں ہوا جی ٹی پی کا مگر ان کو زورت نہیں ہے ان کی ایکسپورٹ اتنی زیادہ ہے وہ وہاں سے پیسہ کرنی ہے لوگوں کی جیب سے نکا آئے یا ایکسپورٹ کر کے کر لیں انہوں نے اپنا سارا زور ایکسپورٹ پر رکھا اسی لیے ایکسپورٹ اور انویسٹمنٹ کے وجہ سے وہ آگے نکل گئے ایران اتنی پابندیوں کا شکار ملک ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے عوام کو بھی سہولتیں دے رہے اور ترقی بھی کر رہے وہ کیسے کر رہے دیکھیں ایک تو جو بھی نظام انہوں نے اپنایا اس میں انہوں نے مسلسل الیکشن کروایا آپ نے کبھی دیکھا دس سال کی جو جنگ بھی ہوئی راک کے ساتھ اس میں بھی وہ الیکشن کرواتے رہے جو بھی انہوں نے کہا نظام ہے دوسرا ان کے پاس جو قدرتی وسائل تھے تیل کی عالتی ان کے پاس اتنی ہے اور وہ ہم نہ بھی لیں کوئی اور ملک نہ بھی خریدے رشیہ ان کا بہت کیونکہ رشیہ وہی لے کر آگے ایکسپورٹ کر دیتا ہے جنگ زدہ افغانستان اس کی کرنسی بھی ہمارے سے بہتر ہے اپنے مادنی زخائر کو بھی وہ بہتر استعمال کر رہا ہے چائنا کے ساتھ دوسرے ملکوں کے ساتھ معایدے بھی کر رہا ہے کہ اپنے مادنی وسائل کو وہ بہتر یوٹلائز کر لے جو وہاں کا کلچر بھی دیکھیں بزنس میں تو پتھان بہت اچھے تھے شروع سے اور جب بہت بھی مشکل تھی وہاں جنگیں تھی وہاں کابل کی مارکٹ کا بھی بند نہیں ہوئی تھی جو مال آتا تھا وہ بیجتے تھے اور جہاں تک ٹرک لے کر آتے ہیں آپ دیکھئے اتنی ہارڈ لائف اتنی سخت لائف تو کوئی بھی نہیں گزارتا جتنی وہ گزارتے ہیں کوئی عادت ہے اس میں سروائیب کرنے کی بلکل اس بات پر فوکس ہے کہ ہم نے اپنی جو ایکانومی ہے اس کو آئی ایم ایف کے حوالے نہیں کرنا انٹرنیشنل ایکنومک اسٹیبلشمنٹ کس طرح دوسرے ممالک کو اپنا غلام بنا کے رکھتی ہے اور پاکستان جو ہے اپنے معاشی فیصلوں میں کس ساتھ تک آزاد ہے یہ آئی ایم ایف ہمیں پتا ہے کہ جب امریکہ بہادر چاہتا ہے تو ویور دیتے ہیں نہیں چاہتا تو نہیں دیتے ہیں کر آپ کے تعلقات اچھے ہیں تو آپ کا پیسے کنڈیشنز پوری کیے وغیر بھی مل جاتے ہیں تو ہمارے فیصلے تو انڈیپینڈنٹ رہیں نہیں ففٹی ایٹ میں جب ہم آیوب کے زمانے سے سیٹوں سینٹوں میں گستے چلے گئے ہم نے کیمپ کا انتخاب کر لیا شروع شروع میں ہمیں اس کے کچھ فائدے ہوئے مگر لانگ ٹرم ہمیں نقصان آتی ہوئے اب ہماری پالیسیوں میں آئی ایم ایف کا اتنا عمل دخل ہے کہ ان کی مرضی کے وغیر ہم بجڑ نہیں بنا پاتے آپ نے ایک بار بہت بڑی کوئی ٹیکسٹیوری پکڑی تھی جس پہ آپ کو ہائیسٹ ایوارڈ بھی ملا تھا ایف بی آر کی طرف سے وہ کیا قصہ تھا جی وہ یوں ہوا کہ میں نے دیکھا کہ ٹیکسٹائل کے جو بڑے بڑے یونٹس تھے انہوں نے ایک مشینری مگوائی اور وہ بہت اوور انوائس تھی اب میں نے چیک کیا کہ مارکٹ میں اس وقت انٹرنیشنل پرائس اس ہٹاچی مشینری کی کیا تھی تو حیرت ہوئی کہ دو سو پرسنٹ اور اس سے بھی زیادہ اب اس میں بڑا آسان تھا کہ آپ ایک مشینری بگوالیں جس کی قیمت سو ہے تین سو میں اور اپنا دو سو باہر رکھ لیں اور اسی طرح یہ بینکوں کو لوگتے تھے کہ بینک کو کسی جو ایکویٹی اپنی پہلی باہر نکال لی اور پھر باہر پیسہ بھی ظاہر ہے ڈالر کی شکل میں چلا گیا تو میں نے پھر ڈبل ٹیکسیشن ایگریمنٹ کے تحت ایف بی آر کے روٹ سے یہ انفرمیشن جیپنیس سے مگوائی انہوں نے بتایا کہ جی یہ تو ہم نے باقی کا پیسہ ان کا جو ہسویز اکاؤنٹس میں کوڈڈ میں رکھا ہے اور انفرمیشن ہمارے پاس ہے پھر ہم نے ان کے جو بھی اسوسیشن تھی ان کو بلایا اور دکھایا تو اس میں پھر میں نے ان سے نہ صرف پورا ٹیکس وصول کیا بلکہ ہنڈر پرسنٹ جو ہمارا ٹیکس ایویزن کا منیمم پینلٹی ہوتی ہے وہ بھی لی اور پھر میں نے کہا جی چونکہ یہ ایک آپ کا کرائم ہے اس کو بھی کنڈونیشن کرنے کے لیے ہنڈر پرسنٹ آپ دیں ورنہ آپ کے خلاف کریمینل پرسیڈنگ ہوگی تو وہ پھر اس طرح آپ سمجھئے کہ تھری ہنڈر پرسنٹ کے قریب ٹیکس آیا ان کیسز میں اور وہ واحد کیس تھا جسے ہمیں اس سال پورے میں نے اف بی آر کا بجٹ پورا کیا آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی ایک تحقیق ہے کہ پاکستان کی معیشت پر اکتیس با اثر خاندانوں کی اجارہ داری ہے تو یہ اجارہ داری قائم کیسے ہوئی اور ختم کیسے کی جا سکتی ہے دیکھیں ایوب خان کے زمانے سے یہ پروسس شروع ہوا تھا کہ کچھ ہاؤسز کو انڈسٹرییاں جو ہیں وہ خود سٹیٹ لگا کر دے دیں اور یہ پھر کئی لوگوں نے بینک پناہ لی اپنے ساتھ انڈسٹریلائزیشن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ میڈیا کنٹرول تو منوپلیس بنانے میں ہمارے ہاں خود ریاستی داروں نے بہت پارٹ پلے کیا ہے یہ اکتیس خاندان کون کون سے دیکھیں اب تو پہلے ہم ہسٹوریکل ہی کہتے تھے کہ جی جو بزنس اب میں چاہتا نہیں کہنام دوں مگر اب تو ہمارے کئی آپ دیکھ لیں پولیٹیشنز کی کم از کم دو بڑی پارٹیوں کے لوگ تو خود بہت بڑے گروپس کے آپ آنر ہیں تو نیچے پھر ان کے اور بھی لوگ جن کو بینکس دے دیئے ان دنوں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کی معاشی حالت بہت خراب ہے اور دوسری طرف جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ساٹھ ہزار کی سطح بھی عبور کر جاتی ہے یہ کس بات کا انڈیکیشن ہے یہ جو آپ کو سٹاک ایکسچینج میں اتنے پیسے لگتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ زیادہ تر میوچل فنڈز کے ہوتے ہیں میوچل فنڈز کیا کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کریں گورنمنٹ سیکیورٹیز ہی وہاں بائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مکس کر لیتے ہیں کچھ اچھے جو کمپنیز ہیں ان کے شیئرز لے لیے جن اچھا ہے اور وہ پیسہ پھر ظاہر ہے کہ آپ کو اور کچھ نہیں گورنمنٹ کا بیس بائیس پرسنٹ تو آئی رہا ہوتا ہے تو سارے لوگ پھر اپنا پیسہ جو آئیڈیل پڑا ہوتا ہے وہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اب آج کسی بھی آپ بروکر کو کہیں گے یا کسی بینک کو کہیں گے وہ آپ کے میوچل فنڈ کے اندر ایکیس پرسنٹ بائیس پرسنٹ پر آپ کو دے دے گا اس لیے وہ سٹوک کچھنٹ پھر اوپر جاتی ہے اور جیسے یہ انٹر سٹیٹ کام ہوں گے آہستہ آہستہ پھر وہاں سے پیسہ ویڈراؤ ہو جائے گا جتنا آپ کا ایکسپوریر ہے ایکسپیرینس ہے نیشنل انٹرنیشنل لیول پر تو آپ سے تو بہت سے حکومتی عودے دار بھی مشوے لیتے ہوں گے وزیر مشیر صدر وزیراعظم یہ بھی مشوے آپ سے لیتے ہوں گے جی یقینی طور پر گاہے بگاہے ہمارے خیر لوگ تو اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے وہ رستو سے کم نہیں سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں جو ہمیں آتا ہے وہ کسی اور کو نہیں آتا مگر پھر بھی پوچھنا تو چاہتے ہیں جب کسی ڈیفیکلٹی میں ہوتے ہیں مگر پرابلم وہی ہوتا ہے کہ حل ان کو دے بھی تو اس پر عمل وہ کرنے کو پھر تیار نہیں ہوتے ہیں لاف ہم بنانے کا آپ کو خیال کیسے آیا اور یہاں پہ کیا کیا سروسز پروائیڈ کرتے ہیں جی شکریہ میرا خیال ہے کہ میں نے جب سروس سے ریزائن کیا تھا تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں نے ایک پرفیشن ایسا چوز کرنا تھا جس میں میری ایکسپورٹیز ڈیویلپ تھیں تو میں نے اپنی لاؤ فرم بنائی اور ہم ٹیکس کی پریکٹرس انٹرنیشنلی بھی کرتے ہیں لوکل بھی ہمارے کلائنٹ ہے اور اس کے علاوہ ہم ٹیکس کا لٹریچر پبلش کرتے ہیں جو پلی دنیا میں پڑا جاتا ہے پاکستان کے اوپر کوئی بھی لٹریچر آپ کو ٹیکس میں نہیں ملتا سوائے ہمارے یونیورسٹری میں جب پڑھاتے ہیں نوجوانوں سے روز انٹریکشن بھی ہوتی ہے تو ملکی مسائل کے بارے میں ان کی اپروچ کیا ہے کس ساتھ تک فکر ماند ہیں کتنے سنجید ہیں جی عام طور پر جو ہمارا اس وقت نوجوان طبقہ ہے وہ بہت پریشان ہیں کیونکہ ملکی حالات میں خاص طور پر جو عدم استحکام ہے وہ بہت ان کو پریشان کرتا ہے اپنی کتاب پھول کی کراندے پیش کی اپنی جو کتاب ہے پھول کی کراندے پنجابی شاعری کی اس کے کچھ شیر سنائے نا یہ ایک نظم ہے اس میں کہ رپورٹہ داکی کریے رپورٹہ مسیح کمیشن کی جو رپورٹے آتی ہیں رپورٹہ بہوں چھپیاں نے کمیشن وی بہوں بیٹھے نے سارے ثبوت وی مجود سن کنے ترتی ماں نو توڑیا سی کنے سنو دکھ دتا سی کنے پراوان نو پراوانہ لڑایا سی کنے ظلم تی ہنیری وگائی کنے ماں پینا دی سرا تو چادر لائی رپورٹ وی سب کچھ لکھیا ہے سب اخبار وی چھپ گیا ہے پر لوکا نو کی او سب پوچھ دے نے کنے ظالمانو سزا ہوئیے کنیا نو کچیڑی چڑھایا جے کنیا نو پھانسی لائی جے ایک نظم ہو بس پڑھنا جی پیار دی روتھ کی ہندی اے پیار دی روتھ موسم تے گلابان دے نکھرن دی روتھ چارے پاسے پھولی پھول موسم بہار تے بسند دی روتھ سب تو نوے کلی تے نرالی کسے بھی روتھ دی نہیں پروا ہر ویلے ہی مہگ دی رہن دی سچے پیار دی سچی روتھ آپ کے نزدیک محبت کیا ہے یہ ایسا جذبہ جو آپ کو ایک زندگی کے اندر آگے بڑھنے کے لیے مصروف رہنے کے لیے اور زندگی کو کوئی معنی دینے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کبھی محبت میں دل بھی ٹوٹا جی اس طرح کے میں نے عشقیہ نہیں کیا خسن پرست ہے اور عورتوں کی خاص اگر سمجھا جائے تو اس میں نہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ان کے جو کریکٹر کی جو ان کے ایک پرسنیلٹی کی گرومنگ ہے کیونکہ عام اس سے ایک ظاہری حسن سے متاثر ہونا میری کبھی زندگی کا حصہ نہیں رہا پاکستان کے علاوہ کون سا ملک پسند ہے سوزر لینڈ مجھے بہت پسند ہے فرصت کے لمحات میں کیا کرتے ہیں تو میوزک سنتا ہوں کوئی ایسی خواہش یہ ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو کوئی اپنی جو ماں بولی تھی اس میں کوئی ایسی اشاہکار چیز لکھو جو آنے والے رمانوں میں یاد رکھی جائے میوزک کس قسم کا پسند کرتے ہیں پسندی دا سنگر کون سے کلاسک میں ظاہر ہے کہ اگر ہم رفی صاحب کو لطا کو یا نور جہاں کو پسند نہ کریں تو پھر دراصل ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے یہاں کی میوزک کو سمجھا نہیں تو بہت سے لوگ مجھے پسند ہیں مہدی حسن صاحب غزل ایون غلام علی صاحب غزلوں میں میں بہت پسند کرتا ہوں فیصلے کرتے وقت دل کی سنتے ہیں یا دماغ کی زیادہ تار معاملات ہوش مندی اور عقل سے ہی جی میں کرتا ہوں ٹریفک سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں پاکستان میں ہم بجائے آگے جانے کے لوگوں کی حالت دیکھ کر ٹریفک کی بدنظمی دیکھ کر اور وہاں مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم آگے بڑھنے کی وجہ پیچھے کی تو اس وقت مجھے کافی افسوس ہوتا ہے آپ کی سب سے اچھی عادت کون سی اور سب سے بری کون سی خاموش رہنا میری جو ہے وہ ایک اچھی عادت ہے اور بری عادت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں بہت کم اپنے اوپر توجہ دیتا ہوں خود کو ایک لفظ میں بیان کریں محبت یہ ایک ورڈ جو ہے وہ مجھے ایکسپلین کر سکتا ہے ان شخصیات کے لیے ایک ایک جملہ آپ نے دینا ہے آصف علی زرداری بس انہیں اگنوری کینا چاہیے نواز شریف بے فکوفی کے اچھی علامت ہے سابق چیئرمن طریقہ انصاف احمق شخصوں میں کشمار ہو سکتا ہے شہباز شریف یہ میرے خیال بہت ہی اوور ریٹڈ عصاد دار تہائی نکمہ ایکنومکس کے معاملات میں بلاول بھٹو یہ میرے خیال اچھے ینگ پرامیسنگ آدمی ہے حفیظ شیخ حفیظ شیخ صاحب اچھے قابل آدمی ہے ایکنومکس میں حفیظ باشا بڑے اچھے اکانومیسٹ ہیں مفتہ اسماعیل میرے صاحب سے بہت اچھے سمجھدار آدمی ہے مولانا فضل الرحمن میں پہ نائی بات کی جائے تو اچھا ہے شوقت ترین بس ہارڈ ہیٹڈ ہیں لیکن سمجھ کم ہے اسد عمر وہ بھی ایک اکنامس کے معاملے میں نا سمجھی کی علامت ہے شوقت عزیز معقول آدمی ہے کافی معقول آدمی ہے ڈاکٹر شمشاد اختر جی وہ پاکستان کی ریالیٹیز سے بہت کام واقف ہیں عشرت حسین عشرت حسین میرا خیال ہے کہ سمجھدار آدمی ہے مگر کچھ زیادہ کر نہیں سکے رزا باکر رزا باکر صاحب بھی اچھے سمجھدار آدمی ہے مگر انہیں پاکستان سے زیادہ آئی ایم ایف کے اجنڈے پر کام کیا مہین قریشی اچھے آدمی تھے دیکھا جائے تو کن کا ورڈ بینگ میں بہت جربہ تھا صاف ستھ رہا بہت بہت شکریہ صاحب آپ کے ساتھ سارا دن گزارا بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا بہت اچھا لگ میں نے بہت آپ سے لنکیا جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ